موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تیس اگس اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کابز پاکستانی فوج نے گچ اور مشک سے بلوچی زبان کے گلوکار اور شائر سمیت دو افراد کو جبرت اور پل لابتہ کیا ہے مغربی بلوچستان میں ایرانی فورسز کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے کولو سے لیویس فورسز نے باری مقداد میں اسلاح اور گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے تفتان کے ریاشی ایک شخص نے تاوان کے غر سے اگوا کیے اپنے بائی کی بازیابی کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے سندھ سے کابز پاکستانی فوج نے دو شہید بائیوں کے ستر سالہ والد کو اخوا کیا ہے بند بستے پاکستان سندھ کے شہر کراچی میں تباکن بارشوں سے تیس افراد ہلاک ہوا ہے متحدہ عرب امارت نے ایک شاہی فرمان کے تحت اسرائیل کے معائشی بائی کارٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے یورپی یونین نے ترکی کو قبرس اور یونان کے ساتھ معاظرائی کے نتیجے میں پابندیوں کی دم کی دی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فورسز نے پنجگور کے علاقے گیچ کوراواران کے علاقے مشکے سے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جمعے کے روز قابض پاکستانی فورسز نے بلوچی زبان کے امیر بخش نامی شائر اور گلوکار کو گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف پانچ روز قبل قابض پاکستانی فوج نے مشکے کے علاقے پروار میں ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا جو تاہا لاپتہ ہیں لاپتہ کیے گئے شخص کی شناخت بیامدر ولد غلام نبی کے نام سے ہوئی ہے مغرب بلوچستان میں را چلتے گاڑی پر ایرانی فورسز نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے قتل ہونے والے شخص کی شناخت یاسین ہونکزئی ولد محتاج کے نام سے ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق ستائیس اگست کو یاسین سہروان اور سوران کی درمیانی علاقے کی طرف سفر کر رہا تھا کہ ایرانی فورسز نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا نہیں رکنے پر ان پر فائرنگ کی گئی پاکستان کی لیویز فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کھلو میں خفیہ اطلاع پر ماوند کے علاقے مخی میں کاروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برامت کیا ہے میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے برامت شدہ اسلحہ گولہ بارود میں بارہ عدد انٹی ٹینک بارودی سرنگ ایک عدد الیم جی سترہ ہزار پانچ سو الیم جی گولیاں ارتالیس عدد مارٹر کے گولے شامل تھے لشکر بلوچستان کی ترجمان لونگ بلوچ نے گیس پائپ لائن اور ریاستی ایجنٹ کے گھر پر حملوں کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہب میں ان کے سرمچاروں نے مین آر سیڈی روڈ پر دارو خان ہوتل کے قریب گیس پائپ لائنگ کو بارودی مواد سے اڑا دیا جبکہ ایک اور کاروائے میں ہب ساکران روڈ پر خفیہ اداروں کے ایجنٹ کی گھر پر دستی بم سے حملہ کیا بلوچستان کے شہر تفتان سے تعلق رکھنے والے تاج محمد حسن زینامی شخص نے مطالبہ کیا ہے کہ چھے روز قبل اغوا کیے جانے والے ان کے بھائی محمد رضا حسن زی کو بازیاب کرایا جائے دال بندین پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کو تفتان کلی سٹیشن سے تاوان کی غر سے اغوا کیا گیا ہے تاج محمد کے مطابق واقع کی تفتان لیوی ستھانے میں رپورٹ درج کر کے تین اغوا کاروں کی باقاعدہ نشان دہی کر کے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے لیکن ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ اغوا کار بھائی کی ریاہی کیلئے چھے کروڑ روپے کا تاوان طلب کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات منوانے کیلئے مغوی پر تشدد کر کے ان کی آہو فغان انہیں فون پر سنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا خاندان شدید پریشانی اور ذہنی عذیت میں مبتلا ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے شہید نواب اکبر خان بکٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید عظم کی چودویں برسے کے مناسبت سے جرمنی کے شہر فرانک فریلٹ برطانیہ کے شہر لندن جنوبی کوریا کے شہر بوسان گریس کے دارالحکومت ایتنس میں سیمیناروں کا انعقاد کیا گیا اور شہدہ اتراتانی کو ان کی غیر معمول اور تاریخ قربانی پر خراج تحسین پیش کیا گیا شیر محمد بکٹی کا مزید کہنا تھا کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی اور ہزاروں شہدہ کی دے گئے قربانیاں کبھی رائیگان نہیں جائے گی ان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آج ہر باشعور نوجوان کمر بستا ہیں اور وہ اپنے حقوق کے حوالے سے شعور رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ریاستی ادارے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف طریقوں سے نشانہ بنا رہے ہیں جس کی تازہ مثال راجن پور میں پانچ بلوچ نوجوانوں اور حیات بلوچ کی شہادت جیسے واقعات کی شکل میں موجود ہیں سندھ سے قابض پاکستانی فوج نے ایک ستر سالہ بزرگ شخص کو جبری طور پر لا پتہ کر دیا ہے اس حوالے سے وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ کے کنوینئرز سورٹ لوہار نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ کشمور زلے کے بردانی شہر سے شہید زامن شاہ اور شہید پریل شاہ کے ستر سالہ بزرگ والد صاحب سید بچل شاہ گزشتہ روز پاکستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ کیے گئے ہیں بیان میں وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ نے پاکستانی ریاست کی اس جارہانہ عمل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یکم ستمبر سال دوہزار بیس کو چاچا بچل شاہ کی جبری گمشدگی سمیت تمام لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہیدر آباد میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی زیر احتمام یوم شہدہ صحافت بلوچستان کے حوالے سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور پریس کلپ کی دروازے پر سیاہ جنڈا لیرائیا گیا احتجاجی مظاہرے سے صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ زلفقار عیوب ترین پریس کلپ کے صدر رضا الرحمن جنرل سیکرٹری بی یو جے رشید بلوچ نے خطاب کیا شہزادہ زلفقار نے کہا کہ حکومت کے جانب سے بلوچستان میں شہید صحاف ارشاد مستوئی کی قاتلوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا تھا جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں حکومت بلوچستان ایک آزاد اور خود مختار جوڈشل کمیشن بنائے تاکہ شفاف طریقے سے انکوائری ممکن ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں آزاد صحافت دم توڑ چکی ہے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے جہاں صحافت آزاد نہیں ہوگی وہاں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی نو محرم الحرام کو بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں فل پروف سیکیورٹی انتظامات کے دعوے کے باوجود کھٹ پتلی حکومت کی درخواست پر موبائل فون سروس ہفتے کے روز بند رہی محکم داخلہ بلوچستان کے مطابق نو محرم الحرام جلوس کی وجہ سے صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک موبائل فون سروس ماتل رہی جبکہ آج دس محرم الحرام کو یوم آشورہ کی موقع پر بھی موبائل فون اور انٹرنٹ سروس بند رہے گی دوسری طرف حکام نے اعلان کیا ہے کہ محرم کی وجہ سے آج چمن بارڈر ہر قسم کی پیدل آمدرفت کے ساتھ ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی نے روامہ کے دوران بلوچستان میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے تیرہ ازلاس زیادہ متاثر ہوئے انیس افراد حلاق اور تیرہ زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق بارشوں سے سب سے زیادہ تین ہلاکتیں کچھی میں ہوئے جبکہ ڈیرہ بگٹی خوزدار لس بیلا بارکان یوب اور جھل مقسی میں دو دو اور جعفر آباد کھولو کیچ اور چاغی میں ایک ایک شخص بارشوں کے سبب ہلاک ہو گئے اس دوران بارشوں سے آٹھ سو ستاسی مکان مکمل طور پر تباہ جبکہ اٹھانوے مکانات کو جزوی نقصان پہنچا نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل بزنجو کی وفات کے بعد پاکستانی سینٹ میں بلوچستان کی خالی ہونے والی نشست پر انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور دو روز کی دوران کاغذات حاصل کیے گئے پندرہ امیدواروں میں سے دس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب بارہ ستمبر کو بلوچستان اسمبلی میں وزیرالہ بلوچستان محمد اسلم رئیسانی نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آپریشن اغوا تشدد تظلیل بلوچ پشتون اور سندھیوں کے قتل عام سے پہلے ہی بدترین صورتحال ہے اب مزید حالات خراب کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تا کہ فرڈریشن کو بچانے کے لیے سیاسی باتچیت کی سوا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں دوستن مراد بلوچ سے بندوبستے پاکستان سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں توفانی بارشون نے تباہی مچا دی ہے جہاں دو دن میں مختلف حادثات کے دوران تیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ بارش ختم ہونے کے دوسرے دن بھی گیارہ افراد کی زندگیاں چلی گئی ہیں اطلاعات کے مطابق بیشتر افراد مختلف مقامات پر کھڑے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں افغان طالبان نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے لیے فیصلہ سازی کا کلی اختیار اکیس رکنی مذاکراتی ٹیم کو دیا گیا ہے اس حوالے سے افغان طالبان کا کہنا تھا کہ مرکزی رہبری شورہ سے 65 فیصد اراکین کو مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنانے کا مقصد ٹیم کو با اختیار بنانا ہے تاکہ امن مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ سکے وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شہر محمد عباس ستانک ذی نے کہا کہ طالبان قیادت نے اس مذاکراتی ٹیم کو تمام معاملات کو اپنے طور پر حل کرنے کا اختیار دیا ہے تاکہ امن کی راہ میں کسی قسم کی شیخ خلیفہ بن زائد آل نیان کی طرف سے جاری ہونے والے ایک شاہی فرمان میں اسرائیل کے ساتھ معاشی بائیکارٹ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی وام نامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شاہی فرمان کے تحت امارات کی انفرادی شخصیات اور کمپنیوں کو اسرائیلی اداروں کے ساتھ معایدے کرنے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بھی قائم ہوں گے ترکی میں بائیں بازو کی کل ادم پارٹی سے تعلق کا الزام آئد ہونے کے بعد انصاف کے لیے بھو کرتال کرنے والی ایک ترک وکیل دو سو اٹیس روز بعد استنبول کے ایک اسپتال میں جان کی بازی ہار گئی ہے بائیں بازو کے وقلا کی ایک تنظیم پیپلز لا بیورو نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ منصفانہ مقدمے کے مطالبے کے لیے دو سو اٹیس دن سے بھو کرتال پر رہنے والی ایبریو تیتمک شہید ہو گئی تیتمک ایک بائیں بازو کی تنظیم کنٹیمپریری لایرز ایسوسییشن کی رکن تھی وقلا کی اس تنظیم پر الزام ہے کہ اس کے کل ادم شدت پسند گروپ ریولوشنری پیپلز لیبریشن پارٹی فرنڈ سے قریبی تعلقات تھے امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے اپنے اہدے کی دوسری مدت کے لیے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امید مار کے طور پر نامزدگی قبول کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفون کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جمعیرات کو ریپبلکن کنونشن کے چوتے اور آخری روز وائٹ ہاؤس سے اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے نومبر کی صدارتی انتخابات کو امریکی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ نومبر کا الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم امریکی طرز حیات چاہتے ہیں یا کسی انتہا پسند تحریکے ہاتھوں سب کچھ تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے سیاسی مخالفین انتہائی بائیں بازو کے نظریات رکھتے ہیں وہ امریکہ میں افراد تفریح پھیلا کر ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یورپی یونین نے ترکی کو مشرقی بحیرہ روم میں یونان اور قبرس سے کشیدگی میں کمی تک سخت معاشی اقدامات سمیت نئی پابندیاں آئد کرنے کی دھمکی دی ہے عالمی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کے آلہ سطح کے سفارتکار جوزف بوریل نے کہا ہے کہ بلاک مذاکرات کے لیے سنجید مواقع فراہم کرنا چاہتا ہے لیکن اس تنازے میں اپنے رکن ممالک یونان اور قبرس کی حمایت میں ثابت قدم رہے گا امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں جمعہ کو نسل پرستی کے خلاف ایک بڑا مارچ ہوا جس میں ہزار ہاں افراد نے شرکت کی یہ مارچ امریکہ میں نسلی برابری کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنوہ مارٹن لوتھر کنگ کی طرف سے 1963 میں کیے گئے تاریخی خطاب آئی ہیو آڈرین کی سالگرہ کے موقع پر منعقد کیا گیا اس یادگار خطاب کی ستاونوی سالگرہ ایک ایسے موقع پر منائی گئی جب امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف ایک بار پھر غم و غصے کی لہر جاری ہے بیلارس کے صدر الیکزینڈر لوکا شنکو نے نیٹو اتحاد پر ان کے خلاف مظاہرین کو بھڑکانے کا الزام آئد کرتے ہوئے یورپی یونین کے عراقین اور پڑوسی ممالک لیتوانیا اور پولینڈ کو جوابی پابندیوں کی دھمکی دی ہے الجزیرہ کے مطابق لوکا شنکو نے نیٹو پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کے لیے مظاہرین کی مدد کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ میری حکومت کو ختم کر کے ایک ایسے آدمی کو رکھنا چاہتے ہیں جو دوسرے ممالک سے تعاون کے لیے فوج بھیجنے کا مطالبہ کرے امریکہ میں سمندری طوفان لارا نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم چھے افراد ہلاک اور متعدد زخمی جبکہ ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان لارا امریکہ کی ریاست لوزیانہ کے ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا ہے جہاں دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے ہوا انہیں اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے لوزیانہ کے بعد سمندری طوفان کا رخ اب ریاست ارکن ساس کی طرف ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بانہ میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ